اتحاس اور بدلتی دنیا روج مرہ کی جنگی جیتے ہوئے جب ہم اخواروں کی دنیا بھر کی گھٹناوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو عام طور پر ہم ٹھر کر ان گھٹناوں کے لمبے اتحاس کے بارے میں نہیں سوچتے چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے بدلتی رہتی ہیں لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بدل کیوں رہی ہے بلکہ اکثر ہم اس بات پر بھی ڈھیان نہیں دیتے کہ پہلے چیزیں ایسی نہیں تھی ان بدلاؤں پر لگاتار نظر رکھنا یہ سمجھنا کی بدلاؤں کیوں اور کیسے آ رہے ہیں اور یا بھی کہ ہم آج جس دنیا میں جی رہے ہیں یا کیسے بنی ہے یہی اتحاس ہے کچھا نو اور کچھا دس کی اتحاس کی پاٹی پسکوں کا مکھ ہے جو یہی سمجھنے پر ہے کہ سمکالی نویس کیسے بنا ہے پچھلی کچھایں چھا سے آٹھ تک میں آپ نے بھارت کی اتحاس کے بارے میں پڑھا ہے اکلے تو سالوں کچھا نو اور کچھا دس کی اتحاس کی پسکوں میں آپ یہ جانیں گے کہ کس طرح بھارت کی عطیق کی کہانی دنیا کے لمبے اتحاس سے جوڑی ہوئی ہے جب تک ہم اس سبند پر بچار نہیں کریں گے تب تک اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے کہ بھارت میں اور کیا اور کیسے ہو رہا تھا یہ بات اس لیے اور بھی مہتپونڈ ہوتی جاتی ہے کہ آج تمام ارثویوستائیں اور سماج دنوں دن گھرے طور پر ایک دوسرے سے جوڑتے جا رہے ہیں اتحاس کو ہمیشہ بھوگولک سیماوں میں بند کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ویسے بھی راشتری بھوگولک سیماوں کو اپنے ادھیان کا ایک ماتر کے اندویندو مان لینا ٹھیک نہیں ہوگا کئی بار ایسے میں موقع آتے ہیں جب ایک چھوٹے سے چھتر ایک علاقے ایک گاؤ کسی رگستانی مٹی پٹی کسی جنگل یا کسی بہاڑ پر دھیان کے اندریت کرنے سے ہمیں لوگوں کی جیون کی موجود بھاری بیویتہ اور اتحاسوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جن سے کسی راشت کا اتحاس بنتا ہے نہ تو ہم لوگوں کے بینا راشت کو راشت کی بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی راشت کی بینا کسی علاقے کی بات کر سکتے ہیں فرانسیسی اتحاسکار پرندانسیس بارٹلے کے سبدوں میں ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ ویس کے بینا راشت کی بات نہیں کی جا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں